جو درود پاک بہت درود پاک جلدی مجھے دے دو درود پاک یہ درود پاک سر میں میں لانا دس کتابیں ہی لا سکا لیکن اگر یہ کتاب آپ کو مل جائے میری لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے اکیسوے صفحے پر یہ درود پاک ہے میرے دوستو بہت پیارا درود پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک لکھا ہے یہ درود پاک کے بارے میں لکھا کہ اگر یہ درود پاک کوئی بھی پڑھ لے اگزام ہال میں بیٹھنے سے پہلے انشاءاللہ وہ لکھتا جائے گا اور اللہ اس کو امتحان میں کامیاب کرتا جائے گا تو میرے تمام سٹوڈنٹس سب کو میں کہوں گا کہ یہ درود پاک پڑے اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں ایک عجیب بات بتاؤں ہمارے صورت میں ہندو بھائی ہے مولی حبیب سب دو منٹ دو منٹ ہمارے صورت میں ہندو بھائی ہے جن کا نام جے کے بھائی ہے جو حمدہ بات آئے بھی ہے کئی مرتبہ سٹیج پر بیٹھے ان کی بیٹی کے بارے میں عجیب معاملہ ہوا بھائی ان کی بیٹی کا عجیب معاملہ ہوا معاملہ کیا ہو گیا کہ وہ امتحان دے کر آئی اور اس کے بعد میں یہ خبر آئی کہ بھائی امتحان میں نہیں تھی امتحان میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ ایسا اب وہ بیچاری رو رہی دھو رہی وہ مرے پاس آئی کہ میری بیٹیا گئی تھی امتحان میں اور ساری بچیوں میں تمہاری بیٹی کا نمبر پہلا نکل گیا میرے دوستو ایک غیر درود پاک پڑتا ہے نبی کی برکت سے پاس ہو جاتا ہے ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے کونسا درود پاک ہے میرے دوستو تین لائن یاد کرنا ہے کتنی لائن یاد کرنا ہے تین لائن ربی صلی علی نبی محمد و آلی ربی صلی علی نبی محمد و آلی و صلی علیہ کما انتا اہلوہا و شرف و کرم دائما میں درخواست کروں گا محمد حبیب صاحب سے بھائی لکھو مت انشاءاللہ محمد حبیب صاحب کلی یہ کام کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو مدرسہ فیضان اور قرآن سے ہمارے تمام سٹوڈنٹ سب کو میں کہوں گا میرے دوستو میرے پیارے ہندو بھائی بچوں کو بھی کہوں گا اس لئے کہ سب ہمارے بھائی کہو سب ہمارے اپنے بچوں سے بھی کہوں گا بھائی اللہ آپ کو امتحان میں کامیاب کر دے ویڈے 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 و یہ درو دے پاک بائی سے پڑھیں گے انشاءاللہ